سیاست کا آفاقی مقصد معاشرے کی تعمیر ہے اور اصول تعمیر تو یہ ہے کہ ملت کے معمار ہونے کے دعوے دار جب انتخابی مہم میں عوام سے ہم کلام ہوں تو وہ ملکی مسائل کا حل پیش کریں تاکہ جب وہ برسر اقتدار ہوں تو عمومی رائے آمان یعنی داخلی اور خارجی معاملات پر پہلے سے ہموار ہو ہر شہری کو علم ہو کہ کون سی سیاسی قیادت انہیں منحس القوم کہاں لے کر جانا چاہتی ہے ان کی سمت کیا ہوگی لیکن وطن عزیز کے کیا کہنے یہاں عوام کو ہم نوا بنانے کے لیے جس ستہی طرز کی لفاظی ہمارے اکابرین سیاست بطور درد کی ملم بیچتے ہیں وہ در پردہ ایسی ملمہ کاری کی کوک سے جنم لیتی ہے جس کا واحد مقصد ہی حصول اقتدار ہوتا ہے اس سے ایک معاشہ کم نہ زیادہ ہر منتخب حکومت کے دوران جو ہی ہمارا نظام نقاحت یعنی اپنے لاغرپن سے کچھ نجات پانے کو ہوتا ہے ہماری مسیحائی کے لیے بند کمروں میں مجھ تہدین سیاستدان براجمان ہوتے ہیں اور بادشاہ گری کی مشک دورائی جاتی ہے ایک نیا سنم یا پھر پہلے سے تراشے ہوئے بودھ کو حسب منچہ کانٹ چانٹ کر برسر عوام پیش کر دیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اب یہ مسیحہ ہے قبول کرو در حقیقت سنم قدہ ہی طاقت کا مہور و مرکز ہے جو نشات و شادمانی کی نوید لانے والے مسیحہ کے نقش و نگار تک تہہ کرتا ہے بادشاہ گری کے اس کھیل میں اتعلیق سیاست پھر لاکھ پھڑ پڑائیں ہوتا وہی ہے جو بادشاہ گر کی منشاہ ہو متوازی سچ تو یہ بھی ہے کہ جمہور اور جمہوریت کے اس تزہیقی خاکے کے خدوخال کی تراش میں سیاستدان اور عوام بھی برابر کے ذمہ دار ہیں سیاستدان باد موافق و باد مخالق کے انتظار میں ایسے معلوم پڑتے ہیں کہ جیسے کوئی شکاری شکار کی دھاک لگائے بیٹھا ہو عوامی قبولیت سے نظریں چرائے یہ امید واران قبولیت بردربارے بادشاہ گر خود کو شکاری سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن پسے آئینہ یہ خود شکار ہو رہے ہوتے ہیں کم از کم ہماری تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ایک تراشے گئے مسیحہ کے لیے گزشتہ کی بلی دے دی جاتی ہے اور سیاست کی اس الجی بسات پر عوام کا کردار محض سیاسی چارے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا کیونکہ عوام کی سیاسی بلوغت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنے رہبران سے پوچھنا تک بھی گوارہ نہیں کرتے کہ ان کی نظریاتی اساس کیا ہے وہ تو گویا ہان کے جانے کو ہما وقت تیار بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان سنم قدے کی دہلیز پر شرف قبولیت کے لیے بلا جھجک سب بند رہتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے اب تک ملک کا سب سے بڑا کلمدان یعنی وزیر آزم کبھی بھی اپنی آئینی میاد پوری کیوں نہیں کر پایا جبکہ نگران بندوبست جس کے وجود کا جواز اور واحد مقصد ہی آنے والے انتخابات کے لیے غیر جانب دارانہ ماحول میسر کرنا ہے وہ زائد المیاد کیوں کر ہو جاتا ہے بندوبست جس کے وجود کا جواز تک کسی کے پاس نہیں وہ ہمہ رنگ و جہد کی کرشمہ سازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے نگران انتظام اس بار سنم قدے کے ناپسندیدہ کو نکیل ڈانے جانے کے عمل کی نگرانی کر رہا ہے یہ بھی تو سچ ہے کہ جو زیر اعتاب ہوتا ہے اس کو سنم قدے کی کاری گری کربل کتھا نظر آتی ہے اور جس کو شرف قبولیت ہوتا ہے اس کے لیے یہ این عدل ہوتا ہے اور یوں کروڑوں لوگوں کی زندگی آئینی تاریخ دائروں میں مہوے گردش کرتی رہتی ہیں جنہیں مقتدرہ یا پھر سنم قدے نے بڑے زبردست بندوبست کے تحت تشکیل و تخلیق کیا یہ بندوبست اتنا زبردست تھا کہ ملکی خالق سیاسی جماعت محمد علی جناہ کی پاکستان مسلم لیگ جس نے اپنے قد کارٹ سے کئی گناہ طاقتور حریفوں یعنی انڈیا نیشنل کانگریس اور برطانوی مقتدرہ سے اپنے علیہ آزاد وطن حاصل کر لیا تھا وہی پاکستان مسلم لیگ وزیراعظم لیاقت علی خان سے وزیراعظم محمد خان جنیجو تک پہنچتے پہنچتے اس بندوبست کے سامنے ہار مان کر تحلیل ہو چکی تھی کیونکہ جو چاہے آپ کا حسن کرشما ساز کرے آج آٹھ فروری سال دوہزار چوبیس ہے اگر میں کہوں کہ یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہونے جا رہا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا کیونکہ یہ الیکشن ہمارے ماضی و مستقبل کے این دوراہے پر منقد ہو رہا ہے بادشاہ گھر کے حال یا بندوبست سے تو یہی معلوم پڑتا ہے کہ ماضی کا سارا سیاسی بوجھ اور نظام و نسک آج نہیں تو کل جو ہو کر رہنا ہے اسے پوری قوت سے کچلنا چاہتا ہے ایک آخری بار ہی سہی لیکن وہ نوجوانوں کو پیروں کا استاد ماننے سے انکاری ہے بطور سیاست کے ادنا سے طالب علم کے مجھے ایمان کی حد تک یقین ہو چکا ہے کہ کل کا پاکستان ہم جیسا نہیں ہوگا وہ لیاقت علی خان سے شیخ مجیب تک زلفکار علی بھٹو سے لے کر عمران خان نیازی تک جیسی رخصتیوں پر یہ نہیں کہے گا چلو اچھا ہوا جان چھوٹی وہ آئین پاکستان کی پامالیوں پر بھی نہیں کہے گا چلو اچھا ہوا جان چھوٹی مجھے کوئی امید ہے کہ یہ شاہگری کی مشک پر مبنی آخری الیکشن ہے نگان نکیل کی ملک بھر میں جامعات میں طلبہ سے کی گئے گفتگو کھلا اشارہ دے رہی ہے ایک بہتر کل کا ایک ایسا کل جس میں پاکستانی اپنے منڈیٹ کا احتساب خود کریں گے نہ کہ اپنے منڈیٹ کی تذیق پر یہ کہیں گے چلو اچھا ہوا جان چھوٹی بقول حضرت اقبال پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ